ام نمو عدیش گروہ کو دوستو میں آپ کا دوست پنڈک نریشنات اپنے اس چینل میں آپ سبھی مطلوں کا ہاردک عوی نندر کرتا ہوں دوستو اس چینل کے مادیم سے ہم آپ کو جیون کے ہر شیطر میں کام آنے بلی اپیوگک جانکریاں پتان کرتے ہیں جس کے انترگرد تنتر منتر جوتش واسطو ہست ریکھا اور اپیوگک ٹوٹ کے گرہ بادا دے بادا ہدھی آجبک بادا اور بھوٹک بادا پتر بادا آدھی باداوں کو دور کرنے کے لیے اس چینل کے مادیوں سے آپ کو بیوگک جانکریاں پرابت ہوتی رہیں گی تو جیدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائز نہیں کیا تو سبکرائز کیجئے جس سے ہماری پردیک اپڈیٹ ویڈیو آپ کو پرابت ہو سکے اور آپ اس کا بھرپور لاب پرابت کر سکے دوستو آج ہم بات کریں گے عشت دیو کے بارے میں کہ کس راشی بیلے جب تک وہ کس عشت کی بویا لاب دائک رہتی ہے آدھی کاز ہی منوشیہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی نہ کسی روپے پرمیشور کی پویا کرتے ہیں الگ الگ سمیہ اور وبریت سمیہ میں الگ الگ عشوری روپوں کی پویا کی جاتی ہے جیسے ورشاہ کے ابھاو میں یا سوکھے کے دنوں میں اندر دیو کو پرسند کیا جاتا ہے اور اندر دیو کو پرسند کرنے کے لیے انیرک پرکار کے ٹوٹ کے پریوک کیا جاتے ہیں جوتی شاہستر میں کونٹلی کو لگن سی اتھوہ راشی کے انوصہ بارہ بھاگوں میں بانٹا گیا ہے اور پرتیک راشی یا پرتیک لگن کے جاتا کو کس عشت کی پویا کرنے سے ادھیک لاب ہوگا اس پریسند کا اتھر آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اماتیوں سے پرتان کریں گے میش راشی والے جاتک میش راشی والے جاتکوں کو نیمت روپ سے بھگوان سورے کو جل دینا چاہیے اس سے آپ کو اُرجا تو پرابت ہوگی ساتھ میں آپ کا جیبن ترکی کے راستے پر آگے بڑھتا رہے گا میش راشی والے میش راشی والے جاتکوں کے بھاگیا کا سوامی برسپتی دیو ہیں بھاگیا اور دھان سمندی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لئے آپ کو بھاگوان مشنو کی ارازنہ کرنے چاہیے اس سے آپ کا آتم مشواس بھی بڑھے گا اور آپ کے کشت بھی ڈور ہوگی جدی آپ کو بار بار سنکٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ سنکٹ موچن ہنمان جی کی شرن میں جائیے آزاد سنکٹ موچن کجاب اور سندرکان کا پاڑ کیجئے منگل بار کو ہنمان جی کے مندر میں جائیے اس سے آپ کے آپ کے سنکٹ اوشیہ ہی دور ہوں گے برک 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 کی کی شرن میں جانا چاہیے برک 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 سنگرہ شیئی والے جاتک برک سنگرہ شیئی کا سوامی سوریہ نارائن ہے تو آپ نیمت روح سے بھاگوان سوریہ قوت تامبے کے لوٹے میں تھوڑا سا گہوں یا شکر ڈال کر جال دیں سوریہ منطر کا جاب کریں ساتھ میں حنوان جی اور ماندرگا کو نمشکار کریں اس سے آپ کے سبی کشٹ جلد ہی دور ہوں گے اور آپ کے بھاکیا میں بھی بھردی ہوگی کنیا راشی والے جاتکوں کو بھگوٹی درگا کا دھیان کرنا چاہیے یادی پروارک سکھوں میں کمی آ رہی ہے تو بھگوان ونائک کی شرن میں جائیں بھگوان گنیش کو 21 دوب بودوار کے دن ارپیت کریں اور ساتھ میں تھوڑا سا گھڑ اور شری رام کا اطریقہ جاب کریں اس سے آپ کے دکھ دور ہوں گے تولہ راشی والے جاتکوں کو بیو شیش کر دیوی کی ہی پویہ کرنی چاہیے دیوی کی کسی بھی سے روک کی پویہ آپ کر سکتے ہو آپ کا یوک کا رگرہ شنی ہے پرواری سکھ اور زنطان سکھ کے لیے شنی کو پرسند کریں درشک کرت شنی ستوطر کا جاب کریں ویپار سوست کے لیے بھگوٹی گوری کا جاب کریں درگا شیفشتی میں ایک منطر دیا گیا ہے سرو منگل مانگلے شیوے سوارت سادھ کے شرنے ترہم کے گوری نارائنی نمزدتے اس منطر کا جاب آپ کے لیے وشیش لابکاری رہے گا ورشک رشی والے جاتک وشیش کر ہنوان جی کی پویہ کریں ہنوان چلیسا سنکٹ موچن سندر کانٹ کیجاب سے آپ کے بھگے میں بریدی ہوگی ہنوان گاہیتری کا نیمت روح سے جاب کریں اور منگلوار کے دن ہنوان جی کو سندور کا چولہ آرپیت کریں اس سے آپ کے جیون میں انند ہی انند رہے گا دھنورہ شیوالے جاتک آپ کو بھی نیمت روح سے بھگوان سورہ کو جل دینا چاہیے تمبے کے لوٹے میں اور بھگوان کرشن کی اپاسنا آپ کو وشیش لابکاری رہے گی آپ شریف کشن گاہیتری کا جاب کریں آپ کو بھرپور لاب پرابت ہوگا مکر راشی والے جاتک مکر راشی کا سوامی بھگوان سورہ پتر شنی کہہ گئے ہیں اس لیے آپ دشرت کے شریف شنی سوطر کا جاب کیجئے اور شنی بھار کو شام کے سمیان پیپل کے نیچے تل کے تیل دیل کا دی پک لگائیے ہنمان گاہیتری کا جاب کیجئے ایسے آپ کے بھپار میں بریدی ہوگی اور پروارک پروارک کلا کلیش بھی سماپت ہوں گے کمبراشی کمبراشی کے سوامی بھی شنی دیو ہیں آپ کو بھی شنی دیو کی پسندتہ کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے کال کے سوامی بھگوان کال بھارو کی پوجا آپ کو وشیش روپ سے کرنی چاہیے بھاگے بھی کے لئے آپ کو بھارو جی کے ساتھ دیو کے کسی شروع کی بھی پوجا کرنی چاہیے بھارو چلیش آپ کے لئے وشیش لاپ دائق رہے گی شنی بار کے دن آپ سرچوں کے تیل میں مٹھے گلگلے بنا کر کالے کتے کو ڈالیے اس سے آپ کے جیون میں آ رہی سبھی بات آئیں دوروں گی اور آپ کا جیون ترقی کے راستے میں آگے بڑھے گا مین آشی والے جات آپ کو بشیش تا بھگوان رام کی اپاس نہ کرنی جائیے اور رام رکش ستر اور رام گاہیتری کا نیم درو سے جاب کریں رام درو درو کی تصویر اپنے گھر میں لگائیں اور نیم درو سے نبش کریں اس سے آپ کے جیون میں آ رہی ہر بات آئیں سواپ دھوں گی اور پروار کلا گلیش بھی سواپ دھوں گا ویپار میں بریدی اور بھاگیا میں بریدی ہوگی تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا وشیہ کی ہمارے اسٹ کون ہونے چاہیے یا کس اسٹ کی پویا سے ہمیں وشیش لاب ہوگا ہماری منو کامنائیں بھی پورن ہو اور ہمارے جیون میں آ رہی سب بازائیں بھی دور ہوں تو دوستو آشا ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آئے گا اس ویڈیو کے سب میں جدی آپ کو کوئی جانکاری چاہیے تو آپ کومنٹ بوکس کے دورہ یا ویڈس اپ کے دورہ فون کے مہدیو سے آپ ہم سے جانکاری پرابط کر سکتے ہیں ایسی ہی مہدیم جانکاری پرابط کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سب کر کیجئے جس سے ہمارا پرتے کپ ویڈیو آپ کو ملتا رہے گا آپ اور اس کا بھرپور لاب اٹھا سکیں گے اور یہ آپ کو ویڈیو بسند آیا ہے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں جس سے جانکاری اور لوگوں کو بھی پرابط ہوگی اور وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکیں گے تو ایسی ہی